امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ باقی رحمت سے ہوں گے مطابق سمجھات کے لئے بہترین غزائیں کونسی ہیں یہ ایک امریکن طبی تحقیق ہوئی تھی اس میں ہم بتایا گیا تھا مجھے لگا کہ یہ آپ کو بتانے چاہئے اور دلچسپ جو حقائق منظریں عام پر آئے تھے وہ بھی آپ کو بتانے چاہئے اس کے بعد میں آپ کو ایک جوس بنانا بتاؤں گی اس ٹپ کے بعد لیکن پہلے آپ کو ان غزائوں کے بارے میں سننے چاہئے انڈا انڈے کی زردیوں کو آپ نکال دیں نمبر ایک انڈے کی زردی آپ نکال دیں اور انڈے کو جو سفیدی ہے وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے اب ان سفیدیوں کو آپ نے کھانا ہے کم از کم پانچ سفیدی ہیں انڈے کی کھانے سے آپ کا کم از کم ایک ہفتے میں بیس کسی گلو وزن کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ امریکل تحقیق کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا آپ نے دلیا یعنی دلیا یا جیسے گنڈم کی بھوسی ہوتی ہے وہ آپ نے لینے ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے اور فائبر جو انسا ہے جسم میں جا کے جو ورک کرتا ہے مٹاپے کو یا مٹاپے سے نجات دلاتا ہے وہ ہے دلیا بزار سے بہت سانی نجاتا ہے آپ نے گھڑ یا شکر ڈال کے دلیا کو پانی میں بکانا ہے آپ نے یہ جو آپ مطلب کہ آپ ایک ڈش ٹائپ بنانے اس میں تھوڑے سے میوے بادام گریے چوک کر کے جائیں تو کیا ہی لا جواب یقین مانے آپ کسٹر کو بھول جائیں گے آپ وہ جنسی میٹھی ڈشیز ہے اس کو بھول جائیں گے دلیا آپ گھڑ والا دلیا کھائیں دیکھیں کیسے نہیں بزن کام ہوتا میں خود کھاتیوں میں یقین کریں مجھے خود بزن ہے تو بنا بنایا بھی دلیا بزار سے ملتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے دون چیزیں آپ بھی استعمال کر سکتے ہو بغیر بلائی کا دود اگر آپ روزانہ تین گلاس بغیر بلائی کے دودھ کا پیتے ہیں آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس کے اوپر دودھ کے اوپر بلائی ہے یا ملائی ہے کی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین دفعہ دودھ کھو بالیں اوپر سے بلائی اتاریں تو تین دفعہ جس دودھ کے اوپر سے بلائی اتار جائے تو اس کے اوپر کوئی بلائی نہیں رہتی یا کوئی اس کے اوپر پی نہیں اور پھر ہم ویٹ لانس کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی اگر دودھ کے ذریعے ہمیں تھوڑی سی چکنائی ملتی ہے تو وہ دیسی چکنائی ہوتی ہے جو ان سے آپ کو کھا کر فاسٹ فوڈ کھا کر یا کوئی سور کھا کر آپ موٹے ہو رہے تھے وہ وہ چیز نہیں ہوتی یہ کو کہ شہد آپ نے شہد پانی اوبال کے اس کے اندر ایک لیمون چور کے طرح شہد کو استعمال کرتے ہو تو یقین مانے دودھ سے آپ روزانہ کا دو کلو وزن ایک کلو وزن کم کر سکتے ہو تو آپ شہد اور لیمون کی ٹی روزانہ تین مجھ پہ پینے سے آپ کم اس کم آدھے سے آدھا کلو آدھا ون کیجز تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہو پھر آپ نے یہ ہو گئی دو چار چیزیں ہو گئی اب آجائیں آپ بردام کی طرف امریکن تحقیق کے مطابق اگر آپ صبح و شام دوپیر پچیس سے پندرہ سے پچیس گریے آپ بردام کی کھاتے ہو چھلکے سمیت تو یقین ایک ہوتا ہے چھلکہ اوپر جو ایک تو بردام کا اپنا ہارٹ ہوتا ہے وہ اتار کے بیچ میں سے جب چھلکہ چھلکے سمیت برون بردام کھاتے ہیں تو یقین مانی آپ کا وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اور اس بردام سے بھی آپ کا بردام انسان کی جسم میں بہت زیادہ ہیٹ کو برقرار کر دیتے ہیں اور چربی کی پرتیں اترتی ہیں بردام سے تو آپ یقین مانی بردام کا ان چیزوں کا آپ استعمال کریں اور کیا زبردست آپ کے ساتھ جونسا بھی مٹاپا تو کیا آپ کے پاس بھی لے گا اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتایا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو ایک ڈرنک بتاؤں گی آپ کو آج ایسی ڈرنک میں بتانے والی ہوں کہ کیا ہی بات ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے تھنڈا پانی آپ لے لیں ٹھیک ہے وگر اتنا بھی تھنڈا ہے نہ لیں کہ چربی کو آپ گھلانے کے بجائے آپ اس کو اور بڑھا لیں کیا نا مٹے جونسا ہے مٹاپا وہ تھنڈے پانی سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے چربی آپ نے گھلانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھٹکی مٹھا سوڈا لینا ہے ایک چھٹکی مٹھا سوڈا اور پانی کے اندر آپ نے ایک لیمو اور تھوڑا سا شہر اور چھٹکی مٹھا سوڈا آپ ڈال کے بس بس یہ نہیں دیکھیں گے وہ کیا بن وہ سوڈا وارٹر بنے گا آپ فٹہ فٹوس کو پی لو بس یقین مانے اتنا وزن کم ہوتا ہے رات کو پیئیں صبح کو پیئیں رات کو پیئیں گے تو بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے صبح کو نہار مو پیئیں تو کیا ہی بات ہے اس سے بھی بہت جلدی وزن کیونکہ کھانا ہم پھر نہار مو تین چار گھنڈے میں لگ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری نیاپ انفارمیشن اور ٹپ پسند آئی ہوں گی جلدی سے میری چینل کو سسکرائب کرلیں اس طرح کی نیاپ ٹپ پاپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہے اجازت نے اپنا خیال دکھئے گا میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی کیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ تک بہن جائے اور اس بیل آئیکن کو بھی اون کرلیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فورا نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان ہار لوگوں کی مدد کرنا اراجت نے اللہ حافظ اتنی نیانک کے دنیا بنائی ہے ایک لائن تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے جھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیشئے اور اس پیلی کے آئیکن کو پلک کر دیشئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام دولیوز آپ تک پہنچ